موسیقی ناظرین آداب میں ہوں محمد عمر بدر مولانا آزاد نیشنل اردنوستی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیں اوپر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردان نے نیتا جیس سبحاش چندر بوس رہائشی اسکول کے لیے رکھا سنگے بنیاد شانتی سورو بھٹناگر ایوارز سال دوہزار بائیس کے لیے بارہ سائنس دانوں کا انتخاب اور دنیا کے بہترین اسکول انعامات دوہزار تئیس کے لیے گجرات اور مہاراستر کے اسکول ٹاپ تین میں شامل اور اب خبروں کی تفصیل مرکزی وزیر دھرمیندر پردان نے اترہ کھنٹ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگ دھامی کے ہمراہ اترہ کھنٹ کے دہرہ دون میں ودیہ سمیشہ کے اندر کا افتتاح کیا اور ایک سو اکتالیس پی ایم شریع اسکولوں اور نیتا جیس سبحاش چندر بوس رہائشی اسکول کے لیے سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دھرمیندر پردان نے کہا کہ ودیہ سمیشہ کے اندر جو ٹیکنالوجی پر مبنی ایک جدید اعداد و شمار والا موڈل ہے اترہ کھنٹ کے تئیس اشاریہ پانچ لاکھ سکولی طلبہ کے عاموزشی نتائج کو بہتر بنانے میں موثر شابط ہوگا انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ریاست گجرات میں ودیہ سمیشہ کے اندر مطارف کرایا گیا تھا این ای پی دوہزار بیس کے بعد اسے پورے ملک میں توسید دی گئی ہے ملک کے سب سے بڑے سالانہ سائنس پرائز شانتی سورو بھٹناگر ایوارٹ کا اعلان دو سال کے وقفے کے بعد کیا گیا ہے اس سال بارہ سائنس دانوں کو ساتھ کٹیگریز میں ایوارڈ عطا کیا جائے گا سی ایس آئی آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر این کلا سیلوی نے مرکزی وزیر بڑایا سائنس اور تیکنولوجی ڈاکٹر جیتندر سنگھ کی موجودگی میں سال دوہزار بیس کے لیے ایوارڈ کا اعلان کیا سی ایس آئی آر کے پہلے ڈائریکٹر شانتی سورو بھٹناگر کے نام سے منصوب یہ ایوارڈ ساتھ سائنسی شعبوں جیسے طبیعت، حیاتیات، انجینئرنگ، ریاضی، ٹب، کیمسٹری اور زمینی سائنس میں دیے جاتے ہیں ایوارڈ یا آفتگان میں ایمینالوجسٹ، دپیمان گانگولی، ماہر فلکی طبیعت، کنک سہا اور محقق کنشکہ وزواس شامل ہیں یہ ایوارڈ 45 سال سے کم عمر کے سائنسدانوں کو پانچ لاکھ روپے کے نقد انعام اور ایک توصیف نامے پر مشتمل ہے دو ہندوستانی اسکول احمد نگر مہاراست کے سنحالے انگلیش میڈیم اسکول اور احمد آباد گجرات کے ریور سائیڈ اسکول کو دنیا کے بہترین اسکول انعامات دوہزار تئیس کے لیے ٹاپ تھری فائنل میں شورٹ لسٹ کیا گیا ہے سنحالے انگلیش میڈیم اسکول ایک خیراتی اسکول ہے جس نے ایچ آئی وی اور ایڈز کے ساتھ رہنے والے بچوں اور جنسی کارکن خاندانوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے دنیا کے بہترین اسکول کے انعامی مقابلے میں آخری تین میں جگہ بنائی ہے ایک بیان کے مطابق دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر کا انعام پانچ فاتحین کے درمیان یک سہ طور پر تقسیم کیا جائے گا وزارت تعلیم کے اعلیٰ تعلیم کے محکمے نے ایڈی سی آئی ال کے تعاون سے اے آئی سی ٹی آڈیٹوریم نئی دہلی میں ایک سٹڈی ان انڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا اس ورکشاپ کا مقصد مختلف وزارتوں محکموں ایفارہ روز بیرون ملک ہندوستانی مشنوں اور عالی تعلیمی اداروں کے تعلیمی افسران کے تمام متعلقہ فریقوں کو اس آئی آئی پورٹل کے کام کاج اور اسے چلانے میں ان کے مخصوص کردار سے واقف کرانا تھا اس پورٹل کو تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ کے مرکزی وزیر دھرمیند پردھان اور مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے مشترکہ طور پر تین اگز دوہزار تئیس کو نئی دہلی میں عالی تعلیم کی کوششوں کو بہن الاقوامی بنانے کے حصے کے طور پر شروع کیا تھا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عالی تعلیم کے محکمے کے سیکریٹری کیس انجائے مورتی نے کہا کہ اس آئی آئی پروگرام وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے تعاون سے ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند کسی بھی تعلیم علم کے لیے انزباتی کاروائیوں کے عمل کو آسان اور سادہ بنانے اور مربوط اقدامات کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ اس امرتقال دور میں ہمارا مقصد دنیا بھر سے کم از کم ایک کروڑ طلبہ کی میز بانی کرنا ہے اور اس لیے ہمارے اداروں کو اس کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اہداف مقرر کرنے کی ضرورت ہے مرکزی وزیر تعلیم دھرمند پردھان نے ہندوستان کے وسودیب کوٹمبکم کے لازوال جذبے کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس ایک زمین پر ایک ساتھ رہنے والے ایک خاندان کے ایک مستقبل کے نظریہ کو یقینی بنانے کے تحت جی ٹوئنٹی کی قیادت کے لیے وزیر اعظم نریندر موڈی کا شکریہ آدھا کیا جی ٹوئنٹی کے تحت تعلیمی ترجیحات کے بارے میں بات کرتے ہوئے پردھان نے کہا کہ نئی دیلی کے لیڈروں کا اعلامیہ بنیادی خاندگی اور عدد شناسی ٹکنالوجی کے رموز سیکھنے زندگی پر سیکھنے کے لیے صلاحیت سازی اور تعاون کے ذریعے کام اور تحقیق و اختراب کو مستحکم کرنے کے لیے عالمی عظم کی تجدید کی ہے اور اس کے لیے ایک روڈ میں پراہم کیا ہے اس جامع وزن کو ہندوستان کی قیادت کے ذریعے افریقی یونین کو اس باوقار گروپ میں شامل کر کے درحقیقت جی ٹوئنٹی کو جمہوری بنانے اور عالم جنوب کی آواز کو استحقام دینے کے ذریعے پورا کیا گیا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کو حال ہی میں لائف ٹائم ایچیبمنٹ ایوارڈ اکیڈمیا سے نوازا گیا ہے یہ ایوارڈ انہیں پدمہ ویبوشن ڈاکٹر رگونات انند ماشیل کر نے ایک کانفرنس میں پیش کیا ٹیم لیز ایٹ ٹیک کے ذریعہ میکنگ انڈیا ایمپلائیبل کے عنوان سے اس ایوارڈ تقریب پہ نقاط کیا گیا تھا پروفیسر نجمہ اختر کا انتخاب ماہرین تعلیم اور سنت کے ماہرین پہ مشتمل جیوری پینل نے کیا تھا سرکاری ریلیز میں کہا گیا ہے کہ انہیں یہ ایوارڈ تعلیم کو روزگار سے جوڑنے کی عظیم کوشش کے لیے دیا گیا ہے اندرہ گاندی نیشنل اوپن انیورسٹی نے آن لائن اور اوڈی ایل دونوں پرگراموں کے لیے جولائی سیشن کے داخلے کی آخری تاریخ 20 ستمبر 2023 تک بڑھا دی ہے آن لائن اور اوڈی ایل پرگراموں کے لیے دو سو روپے لیٹ فیس کے ساتھ ریجسٹیشن کر سکتے ہیں اہل امیدوار داخلے کے لیے درخواست فارم پرک کر سکتے ہیں اور پچھلے سال یا سمسٹر کے طلبہ انیورسٹی کے اوفیشل ویب سائٹ پر خود کو دوبارہ ریجسٹر کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیں اوپر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردان نے نیتا جیس سبحاش چندر بوس رہائشی اسکول کے لیے رکھا سنگے بنیاد شانتی سورو بھٹناگر ایوارز سال دوہزار بائیس کے لیے بارہ سائنس دانوں کا انتخاب اور دنیا کے بہترین اسکول انعامات دوہزار تئیس کے لیے گجرات اور مہاراستر کے اسکول ٹاپ تین میں شامل آج کی خبروں میں فلال اتنا ہی آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی